بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے تیمور فضل اور انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا بیس کے آج چپٹر نمبر تھری کے ساتھ میں آپ کی کلاس سٹارٹ کر رہا ہوں لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں تو بیسکلی اس چپٹر میں ہم نے لیکچر اپلوڈ کیا تھا جس پر میں نے سب ٹائپ اور سوپر ٹائپ کو ایکسپلین کیا تھا ڈیٹیل میں اگر آپ کو یاد ہو تو سب ٹائپ اور سوپر ٹائپ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جنرلائزیشن اور سپیشلائزیشن جنرلائزیشن میں ہم نے پڑھا تھا جو جنرل فارم ہوتی ہے جیسے ہم نے ہیومن لیا تھا کہ ہیومن ایک جنرل ہے اور اس کے بعد سپیشلائزیشن میں کیا آ رہا تھا ہمارا سٹوڈنٹ اور ٹیچرز آ رہا تھا تو اسی طرح اسی کو فالو کرتے میں ہم کریں گے آگے نیکس اس چپٹر کو کمپلیٹ بڑھ کریں گے تو اس چپٹر کو کمپلیٹ کرنے کا یہی ایک وہ تھا کہ اس میں کافی چیزیں ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے خود پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو پریکٹس کرنے کے لیے کیا تھا کہ میں نے بک سے ہی اس کو سکین کیا تھا کہ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا سکوں اور ڈیٹیل میں پڑھانے سے پہلے پہلے انہانس ای آر ریلیشنشپ ہے سوری ای آر ریلیشنشپ ہے انہانس انٹیٹی ریلیشنشپ ہے تو بیسیکلی اس کا انٹرڈکشن ہے کہ انہانس کیا گیا انٹیٹی ریلیشنشپ کو ٹھیک ہے انٹیٹی ریلیشنشپ کیا تھا ای آر موڈل آپ کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے تیرم انہانس ریلیشنشپ is used to identify the model that has result from extending the original e-e-r model with these new modeling constructs these extensions make the e-e-r model اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر e-e-r model تھا تو ای آر موڈل کو ایکسپینڈ کر کے ہم نے کیا ای آر موڈل بنا لیا کچھ نیو ٹرمز ہم نے یوز کی جو انشاءاللہ ہم نیکس چپٹل میں کچھ کریں گے کمپلیٹ کریں گے ای آر موڈل کو ڈیٹیل میں باقی یہ ای آر موسٹ امپورٹنٹ موڈلنگ کنسٹرکٹر موسٹ موڈلنگ کنسٹرکٹ کیا تھا بسیکلی سب ٹائپ اور سپر ٹائپ جو میں نے آپ کو پڑھا ہے سب ٹائپयknowズ totally relationship اب یہاں پر seb ٹائپ اور super ٹائپ bellyشنل���یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اسے اسی کے rheئے سالو کرتے میں باکا ہم انہانس ی آر موڈل بنائیں گے ٹھیک ہے آپ پہلے آجئے ریپریزنٹنگ سوپر ٹائپ اور siebie سوپر ٹائپ آپ کو پتا ہے سوپر ٹائپ بھی پتا ہے کہ سوپر ٹائپ کیا تھا اور سوپر ٹائپ کیا تھا ایک دوبارہ آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ an entity that can be divided into server groups or subtypes is called super type تو entity جو subtypes اور super types میں divide ہو سکے اسے ہم کیا کہتے ہیں super type کہتے ہیں اور subtype کیا تھا type is a subset of super type that has shared common attributes common attributes جس میں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں subtype اور جس میں ڈیوائیڈڈ ڈیفرنٹ کہتا ہے نا سب ٹائپس ہوں گے تو اس کون کہیں گے سوپر ٹائپ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس بیک ٹو لیکسر جی بیک ٹو لیکسر جی اب جی ریپرزنٹنگ سب ٹائپس اور سوپر ٹائپس انڈ سب ٹائپس ہے جیسے ہم نے جپٹر نمبر ٹو میں بھی انٹیٹیز کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے شیئر انٹیٹیز اور پروپٹیز کے بارے میں پڑھا تھا ہوں گے شیئورنٹی آنکبا کے شہر انٹیٹیز کیا ہوتی ہیں پروپٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کچھ انٹیٹیز بھی پڑھیں جن کو ہم کہتے یہ شیئر ہوتیerem ریکول فروم شاپٹس نمبر دو دائٹر کیز تائز sm Audrey's пл especially не کمین مواصر و کایٹرکٹسسوال slit درسانچ анلhot و مelas لکرکٹسسا دو ارکر کرکٹسٹیکس انتیٹی ٹائپ آر سمیلر ۔ Coz with the same is what they come to do we do not expect them to have exactly the same attribute basically as same attribute not to count instance can be the same if it comes to its attributes exactly what will be the same اگر اگر ایک رکول remained ایک ایک ایچی ویسا مراحب ہوتا. را اکر ایچی طرف quem را برد ہے اس حال داخل کو رکنیز ویسا داخل شکرید اسم ملک را بردار ہے اس ملک را بردار ہے اسم ملک را بردار ہے اسم حال میں رکنیز ویسا داخل شکرید اور اس ملک را بردار ہے that are of instance of a of the organization basically وہ کیا تھا کہ اب آپ کی for example ایک یہی تھا میں پاس ایک challenge تھا کہ attributes تو entities جو represent کی گئی تھی اب ایک ایک line دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح اس طرح زیادہ انفیوز ہو جائیں گے one of the most major study one of the major challenge in data modeling data modeling میں تھا recognize clearly represent entities entities کو clearly represent کرنا that are almost the same اب entities کو represent کرنا بہت مشکل ہوتا تھا جو almost same ہوتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح ان کی common اب next کے کہہ رہے ہیں entity types that share common properties ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتے تھے انٹیٹیز شیئر common properties بھی کرتے تھے اور but also but also also have one or more distant properties that are of interest of organization 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 کے انٹرسٹ میں تھے for this reason er model has been extended to include اب basically وہ issue کیا رہا تھا common properties کا ٹھیک ہے تو اب next دیکھیں to include super type and sub type relation پھر کیا آگیا جی super type and sub type relation پھر کیا آگیا next کیا جی the er model has extended to e uh to include super and sub model sub type sub type and super type relation a sub type is sub grouping of entities in an entity type that is meaningful of the to the organization اب یہ کیا جی sub type کیا کرتا ہے sub grouping کرتا ہے entities کو entity types کو that is meaningful to the organization جو organization کے لئے کیا ہوں meaningful ہو for example student is an entity type in a university two sub types of students are students are graduate students and under graduate student دیکھیں اب اس نے کیا آپ کے لئے safe آپ کو کیا کیا ہے اس نے کیا کیا entities کے آگے جو ہیں اس نے اس کی سب types بنا دیا ٹھیک ہے entities کے آگے اس نے کیا بنا دیا سب types بنا دیا جو helpful ہے کہ وہ ہاں undergraduate graduate ہے یا undergraduate next is an uh in this example we refer students at as a super type یہ student کیا ہو گیا super type ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس graduate ہے super type اب basically آپ کو پتا ہے کہ super type میں کیا ہوتا ہے one اور more sub types بھی ہوتے ہیں تو جو باقی ہوں گے وہ کیا ہوں گے sub types ہوں گے in year year diagram we have done so far sub type and super type and sub types have been hidden have been hidden اس میں کیا ہوتے تھے hidden ہوتے جس میں use نہیں کی جاتے چھپی ہوتے ٹھیک ہے for example consider it again figure 2.2 slash zero zero sorry two two which is the year diagram اب basically year diagram کی بات کر رہا ہے جو ہم نے last time پڑھی تھی for pine valley furniture company notice that it is possible for the customer but basically میں آپ کو again book کا بولوں گا کہ book پہ جا کر یہ example لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی کیونکہ یہاں سے دوبارہ اس example کو لانا ہے تھوڑا سے difficult time اگر book سے آپ ایک دو پیج یا پانچ چھے پیج پیچھے کریں گے تو آپ کو easily وہ example مل جائے گی ٹھیک ہو کیا یہ example آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو difference کچھ پتا چل دے کہ کیا difference ہو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم آپ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں basic concepts and the basics the notation that is used for super subtype relation in this text is shown in figure اب یہ دیکھ لیں figure three point یہ دیکھ لیں یہ super type اور یہ اس کی آگے subtype جس کو ہم generalized form بولتے ہیں اور اس کو ہم specialized form بولتے ہیں ٹھیک ہے specialized versions of super type ٹھیک ہے generalized type generalized entity type ٹھیک ہو گیا اب next یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ کہا ہے uh this super type is connected with a line to a circle which in turns is connected with a line to each subtype that has been defined اب basically super type super type super type اس circle سے connected ہوتا ہے جس circle میں اس کی ساری types کو کیا کیا جائے defined کیا جائے مطلب اس کی ساری چیزوں کو defined کیا کر یہاں دی آہ آن ایچ line یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں در آرہا ہے آپ کو use symbol یہ والا یہ سیمبل جو ہوتا ہے ایچ لائن connecting subtype to to the circle اب basically یہ کیا کر رہا ہے circle کے ساتھ subtype کو connect کر رہے دیکھ لیں یہ circle ہے نا یہ دیکھ لیں یہ circle ہے basically یہ connect کر رہا ہے empathizes that the subtype is a subset of the supertype basically definition میں یہ تھا کہ جو subtype ہوگا وہ subset ہوگا supertype کا تو یہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیں that the subtype is a subset of supertype ٹھیک ہے it also indicates the direction of the subtype supertype relations ٹھیک ہے یہ subtype اور supertype کے relation بھی بتاتا ہے اور basically اسی کے نیچے ایک اور example دی ہے جو آپ نے readout کرنی ہے یہ example generalized form اور specialized form اس کو بھی آپ readout کرنا ہے last week کچھ چیزیں آپ پہ اس لیے چھوڑ ہوں تاکہ آپ کو clear ایک example دیکھ لیں میں نے بتا دی کہ یہ subtype ہے اور supertype ہے اس کی specialized form ہے for example subtype اور یہ کیا subset ہے supertype کا یہ subset ہے supertype کا کیا ہے بلکل primary تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم اسیویٹ کرتے ہیں subtype کے ساتھ اور جو all entities ہیں ان کو کسی کرتے ہیں supertype کے ساتھ ٹھیک ہے the same is true for relations ڈیلیشن ٹھیک ہے یہ ہی ریلیشن میں بھی use ہوتا ہے other components will be added to these to this not annotation to provide additional meaning to supertype subtype relationship as we progress through the reminder of this chapter ڈیلیشن examples an example of subtype or supertype relationship let us illustrate supertype subtype relationship with a simple yet common example suppose that an organization has three basic types employees horley employees us ke bar salaried employees salaried based and contracts consultants contract consultants employee from the following are some of the important attributes for each of these types of employees basically horley or salary or contract what will employee number number last employee number name is employee address date hired date hired date hire date here here پر تھوڑا سا ڈیفنس آئے گا کہ ہارلی ریٹ کرنا ہے اس کو اینویل ریٹ کرنا ہے یا اس کو کونٹریکٹ نمبر پر ریٹ کرنا ہے اب اس کو کونٹریکٹ پر دینا ہے اس کے بعد سیلری ہے اس کے بعد یہ کیا ہے سٹاک اپشن اس کے بعد یہ کیا بلنگ ریٹ ٹھیک ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کونسی کونسی فیسلیٹی پروائیڈ کریں اگر میجر ہم دیکھ لیں تو اس میں ڈیفنس یہ ہی تھا ہارلی اس کے بعد اینوال اور کونٹریکٹ ٹھیک ہے تو نیکس جی نوٹیس جی نوٹیس that all the employees types have several attributes in common employee number employee name address and date hired اب یہ دیکھ لیں یہ چیزیں کیا تھی common تھی بیٹا جی یاد رکھنا ہے یہ attributes have several attributes have their common ٹھیک ہے in addition each type has one or more attributes distant from attributes of of other entity for example hardly hardly sorry hardly rate is unique to hardly employees ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا یہ اس کے لیے کیا ہو گیا unique ہو اسی طرح یہ والا اس کے لیے کیا ہو گیا unique ہو گیا اسی طرح یہ والا اس کے لیے کیا ہو گیا unique ہو گیا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آگے جا آگے اس کو combine کریں if you were developing a conceptual data model in this situation you might consider three choices ٹھیک ہے define a single entity type called employee اب ایک single entity type لینیہ آپ نے جس کو آپ نے employee کا نام دے دیں ٹھیک ہے although conceptionally simple this approach as the disadvantage that employee would have to contain all the attributes all the attributes of three types of employees for an instance of horley employee attributes such as annual salary and contract numbers اب یہ دیکھ لیں employee تو ہم نے رکھ دیا اس میں ٹھیک ہے employee رکھ دیا اب employee کے آگے جو تینوں ہیں instance وہ بھی اس نے لینے ہی لینے وہ بھی اس کی types میں اس نے لینے ہی لینے اب وہ کیا basically وہ یہ ہی بتا رہا ہے اس میں کہ disadvantage یہ ہی ہے کہ employee ایک ہو گیا پھر اس کے آگے سے اس کی تین types بھی ہوگی ٹھیک ہے اب next دیکھیں would not apply and would be null or not used اب بھی دیکھ لیں یہ کیا کر رہا ہے basically burden بڑھا رہا ہے کہ ایک تو example اس نے نہیں دی ہے اسی لیے اب یہ کیا رہا ہے اب دیکھیں horley ہے optional اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوگیں use ہی نہیں ہوں گی null valued ہوگی اس کی when taken to develop an environment program that uses this entity would increase salary need to be quite complex to deal with the many variations اب یہ ہی وہ بات کر رہا ہے کہ یہ جب آپ نے environment ایک programming بنانا ہے تو یہ complex ہوگی جیسے دیکھ لیں اگر آپ کو تھوڑا سپس structure mind میں آپ لوگ بنائیں تو آپ کو clear ہوگا کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک employee ہے اس کے نیچے کیا ہے annual salary contract اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے harley salary ہاری اس کے لیے کیا آ رہا ہے complex ہوتا جا رہا ہے سسٹم اس کی variations کیا ہوں گی complex ہوں گی define separate separate entity type for each of the three entities this approach would fail to اب یہ دیکھ لیں یہ ہی اپروچ آپ کو فیل کرے گی common properties ٹھیک ہے common property تو سیم ہے and user would have to be careful to select the correct entity type when using the system اب یہ دیکھ لیں user کو کیا ہوگا entity type type ہمیشہ کیا کرنی پڑے گی correct use اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو انتٹیز ہیں ان کے سارے instant کچھ سیم بھی ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیلیور ہوتا ہے کہ سیم انسٹنٹ جب یوز ہوں گے تو پھر بھی issue بنائے گا define a super type called employee with sub types hardly employee salad employed and consultant this approach exploits the common properties of all employees yet recognize the distant property of each type ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے basically یہ اس کے آگے کیا آرہی ہیں types آرہی ہیں اب یہ کیا کر رہا ہے this approach exploits the common properties of the employee yet recognize the distant property of each type اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے employer employee number آگے employee name address date basically اس نے کیا کام کیا کام میری بات سنیں گے اس نے کیا کام کیا ہے اس نے نا جو employee حولی تھا اس کی سیلری اور اس کے بعد کیا تھا consultant اس میں سے extract کر لیا ہے employee name کو address کو date کیونکہ وہ چیزیں یہاں پر نیچے required نہیں تھی ٹھیک ہے تو sub type اور super type میں یہاں پر یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ چیزیں کیا تھی سیم تھی تو اس نے کیا کیا اس نے اس کو لے گیا اوپر employee میں اور یہاں پہ employee number لکھ کر اس نے کیا کیا employee name employee address اس کے بعد date اس کے بعد نیچے کیا کر دیا hourly میں اس نے کیا کر دیا hourly rate اس کو annual کر لیا annual salary اور اس کو contract نمبر دے دیا اور اس کو دے دی اب یہ دیکھیں show representation of employee super type with the 3 sub types اب دیکھ لیں super type اور اس کی sub types 3 using the enhanced er notation er notation کو use کیا ہم attribute shared by all employees are associated to the employee entity ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کافی collective کافی اچھا ہو گیا اور ہم نے کیا کیا ہے next آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی enhance میں دیکھتے ہیں attribute inheritance inheritance sub type is an entity type in its own right ٹھیک ہے اب یہ سن لیں جی a sub type is an entity type in its own right آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی an entity instance of sub type represents the same entity instance of the sub type ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے entity type instance جو represent کر رہا ہے اسی کے instance کو super type بولیں گے ٹھیک ہے entity represent بھی تو کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے بسکل یہ اس کو بھی تو دے رہا ہے یہ اس کو بھی دے رہا ہے یہ اس کو بھی دے رہا ہے یہ اس کو بھی دے رہا ہے ملکہ کومن ہے یہاں پر دیکھیں گا اس کا بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے کیوں آئے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں then this same person is an accessory occurrence of the employee super type and basically یہ کیوں occurrence کرے گا یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں attribute کیا کرتے ہیں basically آپ کو پتا ہے کہ employee کا name اوپر ہے date hide اوپر ہے سارے کچھ اوپر تو basically وہ کس میں ہے وہ super type میں تو اس کو super type میں بھی آنا پڑے گا an entity in a sub type must processes not sorry processes not only values for its own attribute but also values of its attributes as a member of the super type including the identify basically یہی میں آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں easy words میں کہ یہ ریکھ رہے ہیں کہ اگر اس نے ادھر آنا ہے تو اس نے اس طرف سے ہو کے ادھر آنا اگر اس نے کنسلٹنٹ میں آنا ہے تو ان کی یہ جو اٹریبیوٹس ہیں ان کو لازمی اس نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیوں نیسیسری ہے وہ آپ کا نظر آ رہا ہو اگر کہ امپلائی نہیں ہے date hired یہ چیزیں ہیں attribute in inheritance is the property by which sub types entity inherits values of all attributes and instants of the relationship of the super type ٹھیک ہے attribute inheritance کیا کرتا ہے basically یہ inherit کرتا ہے inherit کرتا ہے values کو for example جو values attributes or instance of the relationship super type relation on ان کو inherit کرے گا ٹھیک ہے property by which super sub type inherits the values of the attributes and instance of the relationship of their super type یہ لکھا سائیٹ بے بھی اب اس کو بھی پڑھ لیں attribute inheritance کا کو سمجھ آدھے گا تو next کیا جی the important property makes the important property makes it unnecessary to include super type attributes or relationship relationship radiancy with the with the sub type remember when it comes to the data modeling radiancy bad simplicity good ٹھیک ہے اب data radiancy میں کیا تھا data radiancy کیا ہوتا بار بار repetitive data for example duplicate data ہوتا اس کا data radiancy duplicate incomplete ہے اور اس کے بعد کیا ہے بار radiancy changing ہوتا ہے تو بسکلی یہ کہ bad simplicity ہے good for example employee name is an attribute of employee but not the sub type of employee ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا اس کا sub type نہیں ہے thus the fact that the employee name is jones is inherited from the employee super type ٹھیک ہے inherit کیا گیا employee super type میں ٹھیک ہے however the billing rate for this same employee is an attribute of the sub type consultant اب consultant کا sub type ہے اب اس کے لئے میں آپ پہ بتا رہتا ہوں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ جو ہے employee یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے inherit کی employees سے ٹھیک ہے employee کے لئے سوری ٹھیک ہے اور consultant کیا ہے sub type یہ billing rates ہے یہ consultant کا کیا sub type ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا complex I know تھوڑا کو issue بھی بن رہا ہو گا مگر اس کو بھرام سے دفعہ read out کریں دا کہ clear ہو یہ دیکھ لیں یہ inherit کیا گیا ہے ٹھیک ہے مگر یہ اس کا sub type ہے یہ چیز سمجھانا چاہ رہا یہ دیکھیں کر رہا but not the sub type of employees یہ basically کیا کہ رہا ہے کہ employer name sub type نہیں وہ inherit کیا گیا ٹھیک sub type consultant consultant اب basically یہ کیا اس کا sub type ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس lecture کو wind up کر لیں اور اس کو تھوڑا سا رہے گئے اس کو میرے دل wind up کر لیں تاک یہ اس کو آپ next دیکھیں جو next topic ہو ہم clear کریں گے کی کی سے ہم representing specialization اور generalization کو دیکھیں گے اس کی کچھ تھوڑا سا رہ گئے اس کو آپ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اگر کچھ نہیں سمجھ آتی پھر بھی آپ لوگ سے پوچھ رہے ہیں ویسے سمجھ سمجھ آگی ہوگی تھوڑا س آج تھوڑا س س س س لیکچر ہو گیا تو اس لئے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے س س نا ہے اور انشاءاللہ سمجھ آج جائے گی اور بک لازمی ساتھ رکھا کریں ریڈ آؤٹ کیا کریں چیزوں کو تاکہ آپ کو سمجھ